ویلکم ٹو اے اے آر فرمیسی لیکچرز سو بائیو سٹیڈی رولز کا آج ہمارا لاس لیکچر ہے رول نمبر فورٹین ہمارے پاس ہے پروہیبیشن پروہیبیشن کا سب رول ون کہ کوئی بھی جو ہے از اے سی آر او کلینیکل ٹرائل سائٹ بائیویلیبلٹی یا بائیویلنس سینٹر یا لیبارٹری کے طور پہ پاکستان کے اندر کام نہیں کرتا جب تک اسے جو ہے اپروور نہ مل جائے کلینیکل اسٹیڈیز کمیٹی سے تو تب تک وہ جو ہے کام نہیں کر سکتا ہے از اے سی آر او کلینیکل ٹرائل سائٹ وغیرہ کے طور پہ کوئی بھی جو ہے کلینیکل ٹرائل یا بائیویلیبلٹی بائیویلنس سٹیڈی جو ہے وہ کنڈیکٹ نہیں کی جائے گی جب تک جو ہے ایک سی اے سی کلینیکل اسٹیڈیز کمیٹی اس کو اپروول نہ دے دے یا اجازت نہ دے دے جو بھی کنڈیشن ڈسکرائبڈ ہے انڈر رول نمبر ایٹ اس کے اگارڈنگ جو ہے سی اے سی جب کلینیکل ٹرائل یا بائیویلیبل بائیویلنس سٹیڈی کو اپروو کرے گی پرمیٹ کرے گی تو اسی کے بعد جو ہے وہ ٹرائل کنڈیکٹ کیا جا سکتا ہے کوئی بھی جو ہے کلینیکل ٹرائل یا سٹیڈی یا بائیویلیبلٹی سٹیڈیز وہ جو ہے کنڈیکٹ نہیں کی جائے گی ایکسپائری پیریڈ کے بعد مطلب جو انہیں لائسنس دیا گیا تھا جو ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا اس ایکسپائری پیریڈ کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کا کلینیکل ٹرائل یا سٹیڈی کنڈیکٹ نہیں کر سکتے انٹل اینلیس اگر پرائر پرمیشن نہ لے لی جائے کلینیکل سٹیڈیز کمیٹی سے جو بھی کنڈیشن ڈسکرائبڈ ہے اس کے اکارڈنگ اگر اجازت مل جاتی ہے تو اس کے بعد وہ جو ہے کنڈینیو کر سکتے ہیں کوئی بھی پروسیڈنگ اگر کنڈینیو کی گئی ایک پرمیشن لیے بغیر جو ہے کلینیکل سٹیڈیز کمیٹی سے تو یا اگر آنگوئنگ جو ٹرائل ہے وہ دیکھا گیا کہ جو طریقہ بتائے گیا تھا مطلب جو اس رولز کے اکارڈنگ چیز انڈیفائنڈ ہے ان سے اٹھ کے کام کر رہا ہے تو انہیں جو ہے کنڈینیو نہیں کرنے دیا جائے گا یا اگر کوئی بھی انہوں نے فالس سبمیشن کی ہے مطلب آتھرائزیشن کے لیے کوئی بھی جو ڈیٹا یا چیزیں پریزنٹ کی تھی وہ فالسی سو پھر جو ہے وہ فردر ٹرائل یا جو اسٹیڈی ہوگی وہ کنڈینیو نہیں کی جائے گی اس کے علاقے کوئی بھی کلینیکل ٹرائل یا بائیو کلنز اسٹیڈی جو ہے وہ الو نہیں کی جائے گی کنڈینیو کرنے کے لیے اگر جو ہے وہ اپنے پروٹوکول والی کنڈیشنز کو وائلیٹ کریں مطلب پروٹوکول میں انہوں نے ایک چیز بتائی تھی یا ایک ٹرمز بتائی دے اور بینا پرمیشن لیے کلینیکل اسٹیڈیز کمیٹی سے وہ کسی اور پروٹوکول کے تحت وہ اس ٹرائل کنڈیکٹ کر رہے ہیں تو اسے جو ہے الو نہیں کیا جائے گا کنڈینیو کرنا رول نمبر ففٹین ہمارے پاس ہے جی سی پی جی ایل پی اس کے علاوہ بی اے اور بی ای گائیڈ لائنز گوڈ کلینیکل پریکٹیسز گوڈ لیبارٹری پریکٹیسز بائیو ایلیویٹی اور بائیو کولنز گائیڈ لائنز تو ڈریپ جو ہے وہ آئی سی ایچ کی گوڈ کلینیکل پریکٹیسز گائیڈ لائنز کو ایڈاپٹ کرے گی اس کے علاوہ جی ایل پی بائیو ایلیویٹی اور بائیوکولنس گائی لائن ہیں جو بھی WHO کے اکارڈنگ ICH کے اکارڈنگ یا دوسرے اسی طرح کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں جو بھی اس طرح کی گائی لائنس موجود ہیں تو ان میں جو بھی کلینیکل ٹرائل کو کنڈکٹ کرنے کے لیے کرائٹیریہ ڈیفائن ہے یا بائیویلیٹی بائیوکولنس سٹیڈیز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جو کرائٹیریہ ڈیفائن ہے تو وہ جو ہے ان میں سے ڈرائپ لے گی گوڈ کلینیکل پریکٹیسز کے لیے اور گوڈ لیبارٹری پریکٹیسز کو فالو کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو ہے ڈرائپ ان جو ہے گائیڈ لائنس کو ریوائز اور اپگریڈ کر دی رہے گی وقتاً فوقتاً جیسے جیسے جو ہے این نیو اگر کوئی اس میں اپگریڈ آتی ہے تو ڈرائپ جو ہے ان گائیڈ لائنس میں اپڈیٹ کر دے گی اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز رول نمبر سکسین ہمارے پاس ہے کینسیلیشن یا سسپنشن آف لائسنس اینڈ اپروول اگر لائسنس ہولڈر یا کلینیکل ٹرائل یا بائیو لیبلٹی بائیو پیلنس سٹیڈی اپروول ہولڈر جو بھی ہیں وہ ان کنڈیشنز کے اکارڈنگ کام نہیں کر رہے ہوں جو بھی اس رول کے انڈر کنڈیشنز ڈیفائن ہے یا کوئی بھی حصے ہٹ کے کام کر رہے ہیں وہ وائلیٹ کر رہے ہیں اس رول کو یا جو ہمارے پاس ڈرپ ایکٹ ہے یا ڈرگ ایکٹ نائنٹین سیونٹی سکس ہے ان کی کسی بھی پروویئن کو وائلیٹ کر رہے ہیں یا اس سے ریلیونٹ رولز جو بھی بنائے گئے ہیں سی ایس سی کے تو اس کو ریویو کر کے یہ جو ہے ایک ہیئرنگ رکھیں گے مطلب انہیں فری ٹرائل کا موقع دیں گے ان سے جو ہے سنیں گے کہ انہوں نے اس سے ہٹ کے یا یہ جو بھی کام وائلیٹ کیا ٹائم وہ ہیئرنگ کے بعد جو ہے اگر سی ایس سی سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے گلت ہے تو پھر وہ ان کا لائسنس کینسل بھی کر سکتے ہیں یا جو ہے سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی لائسنس یا اپرووال ملا ہوا ہے وہ کینسل یا سسپینڈ ہو سکتا ہے اور یہ جو ہے ریٹنگ میں آرڈر دیا جائے گا اور ساتھ اس کا ریزن بھی لکھا جائے گا کہ کیوں جو ہے لائسنس کو سسپینڈ یا کینسل کیا گیا ہے اگر کسی بھی وقت کسی سی سیفٹی ریزن کی وجہ سے جو ہے کلینیکل ٹرائل کے کو ویڈڈ را کیا گیا یا سسپینڈ کیا گیا ہے دنیا میں کسی بھی جگہ تو اسپانسر جو پاکستان میں وہ فوراں سے کلینیکل اسٹیڈیز کامیٹی کو بھی انفارم کرے گا اس کے علاوہ جو بھی انویسٹیگیٹرز ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کوئی بھی انویسٹیگیٹر ان سب کو اور جتنے بھی انسٹیٹیوشنل ریو بارڈ ریویو کرنے والے ہیں آئی آئی آئر بھی وغیرہ ان سب کو انفارم کرے گا ریزن کے ساتھ کہ کیوں دنیا میں یہ جو ہے ویڈڈ را یا سسپینڈ ہویا ہے کلینیکل ٹرائل اور وہ جو ہے ویڈن سیون ڈیز انفارم کرنا ہے ویڈڈرار کیا گیا ہے تو وہ جو ہے ویڈن سیون ڈیز اس کو بتانا ہے جو بھی سپانسر ہے وہ کلینیکل اسٹیڈیز کمیٹی کو بھی بتائے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے انویسٹیگیٹر اور آئی آر بھیز کو بھی انفارم کرے گا پھر اس کی جو بھی انویسٹیگیٹریز ہیں انویسٹیگیشنل پرادکٹ کی وہ سب کی سب مینٹین کی جائیں گی اور کسٹڈی میں لے لی جائیں گی کلینیکل اسٹیڈی کمیٹی جو ہے اگر اسے انفارمیشن ملتی ہے کہ جو سیفٹی ہے سبجیکٹ کی ان سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ملتی ہے یا کسی اور گراؤنڈ پہ جو ہے کلینیکل اسٹیڈی سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو ایک پرسنل ہیئرنگ کی اپرچونیٹی دیں گے مطلب ان کی اینڈ پہ وہ سنیں گے ضرور کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ریجسٹریشن یا اپرووال ہولڈر جو بھی ہوگا اس سے جو ہے اس کا موقف لیا جائے گا پھر اس کے پاس جو ہے وہ ویٹڈرا کر سکتے ہیں یا سسپینٹ کر سکتے ہیں کلینیکل ٹرائل کو کلینیکل اسٹیڈی کمیٹی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اسٹاک ہیں انویسٹیگیشنل پرادکٹ کے وہ جو بھی ریکاور کیے یا ریکال کیے وہ سب کے سب یا تو اسپانسر کے پاس واپس جائیں گے جو بھی اسٹاڈی کا سپانسر ہے یا جو ہے ڈسپوز آف کر دی جائیں گے جیسے بھی کلینیکل اسٹاڈیز کمیٹی فردر بتائے گی سب رول نمبر فائیو ہمارے پاس ہے جب بھی لائسنس یا اپرووال جو ہے کلینیکل ٹرائل بائیو لابلٹی یا بائیو پیلنس اسٹاڈی کے لیے وہ کینسل یا سسپینٹ کیا جائے گا تو اس کی جو ہے نا انٹری کی جائے گی اس کی انٹری جو ہے لائسنس کے اوپر بھی ریکارڈ کی جائے گی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ریجسٹر جو بنایا گیا ہے اور موجود ہے آفیس آف ڈائریکٹر کے پاس تو وہاں اس ریجسٹر میں بھی جو ہے اس کی انٹری کی جائے گی ریزن کے ساتھ کے بھئی یہ جو ہے ہم نے لائسنس کو سسپینٹ یا کینسل کیا ہے یا پرووال اسٹاڈی کا کینسل یا سسپینٹ ہوا ہے تو وہ انٹری وہاں پہ کی جائے گی رول نمبر سیونٹین ہے کمپلین ہینڈلنگ کمپلین ہینڈلنگ کے لیے کلینکل اسٹیڈی کامیٹی جو ہے جیسے اسے کمپلین ملے گی تو اس کے بعد وہ انکوائری کرے گی اور اگر وہ سیٹسفائے ہو جاتی ہے کہ پبلک انٹریسٹ کے حساب سے ریکوائرڈ ہے تو وہ جو ہے اس کمپلین کے اگینسٹ ایکشن لے سکتی انڈر رول نمبر تھرٹین جو بھی لائسنس ہولڈر ہے یا اپروول ہولڈر ہے اس کے اگینسٹ ایکشن لیا جا سکتا ہے رول نمبر ایٹین ہمارے پاس پرسنل ہیئرنگ پرسنل ہیئرنگ کب جو ہے لو کرے گی کلینکل اسٹیڈیز کامیٹی جب بھی وہ پروسیڈ کر رہے ہوں وہ کینسل کرنے کے لیے یا سسپینٹ کرنے کے لیے یا ریوائز کرنے کے لیے جو بھی کنڈیشن سے لائسنس کی یا اس کی مارڈیفکیشن کر رہے ہیں لائسنس یا اپروول جو تھا اس میں کلینکل ٹرائل یا سٹیڈی کا تو اس کنڈیشن میں جو ہے پرسنل ہیئرنگ لو ہوگی اس کے علاوہ لائسنس ہولڈر یا کلینکل ٹرائل یا سٹیڈی اپروول ہولڈر جو ہیں وہ اگر کوئی بھی اس طرح کی پرسنل ہیئرنگ کے لیے ریکوائرڈ ہے تو پھر اس کیس میں بھی جو ہے کلینکل سٹیڈی کمیٹی پرسنل ہیئرنگ کی پرمیشن دے گی رول نمبر نائنٹین ہمارے پاس کلینکل ٹرائل انڈر گرانٹ ان ایڈ مطلب جب بھی ہمارے پاس جو ریسرچ کنڈکٹ کی جائے اس کی اپلیکیشن جو ہے گرانٹ ان ایڈ ان کے طور پر مطلب امداد جو ملتی ہے اس میں اگر وہ کی جا رہی ہے جو ریسرچ ہے تو انہیں گرانٹ اگر مل رہا ہے تو پھر وہ اگر اکارڈنگ ٹو ڈرگ ریسرچ رول نائنٹین سیونٹی ایڈ کے اپلیکیشن سبمٹ کی اور اسے جو ایبیٹنس موجود ہے کہ یہ گرانٹ ان ایڈ کے طور پر آئی ہے یہ ریسرچ تو پھر اس میں جو کوئی بھی فیس نہیں سبمٹ کرنی پڑے گی اس رول کے اکارڈنگ جو بھی فیس وغیرہ ڈیفائن تھی فیس تو نہیں کرنی مگر جو اس تمام یہاں پہ کنڈیشن یا گائیڈ لائنز تھی سٹیڈی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یا جو بھی گائیڈ لائنز سے کلینیکل ٹرائل یا سٹیڈی سے ریلیٹڈ جو بھی ڈرائب کی طرف سے نوٹیفائی کیے گئے ہیں ان رولز کے اندر اس کے علاوہ اپروویل ہے جو سی ایس سی کی طرف سے اور فردر جو بھی کنڈیشن سپردر ایمپوز کی جائیں کمیٹی ای آف ایکسپرٹ جو ڈرگ ریسیرچ نئے کانسٹیٹوٹ کیوں انڈر ڈرگ ریسیرچ رولز نائنٹین سیونٹی ایٹ تو جتنی بھی وہ ساری کی ساری کنڈیشن سو گی وہ سب کی سب جو ہے اپلیکیبل ہوں گی وہ سب جو ہے ضرور پوری کرنی ہوں گی ایون تو فیس یہاں پہ جو ہے نہیں پی کرنی پڑے گی اپلیکیشن کے لیے بڑ جو بھی کنڈیشن گائیڈ لائنز کرائٹیریہ وغیرہ وہ سب فالو کرنے ہوں گے رول نمبر ٹوئنٹی ہمارے پاس ہے کلینیکل ٹرائل ریجسٹری کلینیکل ٹرائل ریجسٹری کا مقصد کیا ہے کہ ایک افیشل کٹالورگ بنایا جاتا ہے جس میں جو ہے پبلکیلی ایسیسیبل ریکارڈ ہوتا ہے پورا جو ہے اپروف کلینیکل ٹرائل کا مطلب جو بھی کلینیکل ٹرائل اپروف کیا گیا ہے اس کا جو ہے ریکارڈ ہوگا اور وہ پبلک کو ایکسیسیبل ہوگا پبلک جو ہے اسے دیکھ سکتی ہے ڈریپ جو ہے وہ مینٹین کرے گی کلینیکل ٹرائل ریجسٹری مینٹین کرے گی پھر کلینیکل ٹرائل ریجسٹری جو پاکستان کی ہے وہ پرائیمری ریجسٹری ہوگی اسے فردھر جو ہے لنک کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنل کلینیکل ٹرائل ریجسٹری پلیٹفارم کے ساتھ آئی سی ٹی آر پی جیسے ڈبلیو اے چو آئی سی ٹی آر پی ہے ان کے ساتھ فردھر اسے لنک کیا جا سکتا ہے ریجسٹری کو جبکہ جو ٹرائل ریجسٹری پاکستان میں ہو رہی تھی وہ پرائیمری ریجسٹری ہے اور یہ جو ہے نا ناٹ فار پروفیٹ ریجسٹری ہوگی جس میں فری ایکس ہوگا سب کو جو بھی ریسرچ ہیں جنرل پبلک ان سب کو فری ایکس ہوگا ناٹ فار پروفیٹ ریجسٹری ہے رول نمبر ٹونٹی ون ہمارے پاس ہے ٹرائل سب جس جتنے بھی جو ٹرائل پارٹی سب جس ہیں ان کا ایک ویری فائی بل ریکارڈ جو وہ منٹین کیا جائے گا تاکہ ڈپلیک انرولمنٹ نہ ہو سکے تو سب ایڈنٹی فیکیشن جو بھی ہے مطلب سب جیٹ کی انفرمیشن انویسٹی گیٹر جو ڈائریکٹ لی ڈرائب کو سب میٹ کرے گا اور وہ جو ایڈ انفرمیشن کے طور پر رکھی جائے گی رول نمبر ٹونٹی ٹو ہمارے پاس ہے جوریس ڈکشن کلینی سٹیڈی کمیٹی اگر دیکھتی ہے کہ کوئی بھی جو ہے ان رول کی پرویزن کو کانٹروین اگر کیا گیا ہے تو پھر وہ جو پروسیکیوشن کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف ریفر کرے گی اس میٹر کو پھر اس کے بعد جو وہ درگ کوٹ کی طرف جا سکتا فر کریمینل ایڈ جو ڈی کی لیے اس کے علاوہ کلینی سٹیڈی کمیٹی جو ہے وہ ہیرنگ کے لیے پروپر انہیں اپرچونیٹی دے گی پرسن جو بھی کلینی 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 کنڈکٹ کر رہے دے تو سپانسر یا جو بھی ہے انہیں پروپر اپرچونیٹی دی جائے گی ہیرنگ کے لیے انڈر دیز رول رول نمبر ٢٠ ہمارے پاس اپیل کوئی بھی پرسن اگر وہ دیکھتا ہے کہ کلینی کلینی سٹیڈی کمیٹی کی جو ڈی سیشن ہے وہ اس سے اگری نہیں کرتا تو وہ فائل کر سکتا اپیل ریٹن فارم میں ویدن تھرٹی ڈی آثارٹی ہو ٹھیک کن چیزوں کے خلاف وہ اپیل کر سکتا ہے ان میں سب سے پہلا ہمارے پاس ہے اگر کلینی سٹیڈی کمیٹی ریفیوز کر دیتی ہے کوئی بھی لائسنس ایش کرنے سے اس کے علاہ اگر کلینی سٹیڈی کمیٹی کی ڈیسیشن ہے کہ وہ سسپینڈ یا ریووک کر رہی ہے لائسنس کو تو اس کے اگینس اپیل کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ریفیوز تو اپرووز کینسل اور سسپینڈ اگر کلینی سٹیڈی کمیٹی کوئی بھی ایک کلینی سٹیڈی کا اپرووز کو ریفیوز کر رہی ہے یا کینسل کر رہی ہے یا سسپینڈ کر رہی ہے تو اس کے اگینس بھی اپیل کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی کلینی ریسرچ آرگنائز ایسیشن یا سینٹر یا کلینی ٹرائل سائٹ یا لیبارٹری وغیر آئے اس کو کلوز ڈاؤن کرنے کا آرڈر دے چیزیں ہیں جو بھی ہمارے پاس کلینی ٹرائل سائٹ لیبارٹری وغیر پہ جو بھی چیزیں یہ استعمال ہو رہی ہیں اگر ان سے ریلی کوئی بھی آرڈر آتا ہے تو اس کے اگینس بھی اپیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر فائن امپوس کر دیا جائے جرمان آئید کر دیا گیا تو اس کے اگینس بھی اپیل کی جا سکتی ہے سب رول نمبر ٹو ہمارے پاس ہے کہ جو بھی کانٹیکٹ ریسرچ آرگنائزیشن ہے یا سینٹر ہے یا کلینیکل ٹرائل سائٹ لیبارٹری وغیرہ ہے وہ جو ہے اس پرسن کو لیگل ایڈ ضرور پروائیڈ کرے گی کانونی مدد مطلب جو بھی اس کے اگر ورکنگ کر رہے ہے وہاں پہ اس آرگنائزیشن کے ساتھ اس کلینیکل ٹرائل سائٹ یا کلینیکل سینٹر کے اندر تو اس پرسن کو لیگل ایڈ ضرور پروائیڈ کریں گے اگر وہ کسی بھی جو اس اس طرح کے میٹر میں آ جاتا ہے جو ان رول کے اکارڈ نہیں سی نہیں ہے اور وہ کوئی کانونی کاروائی کر رہے ہیں تو اس کانونی کاروائی میں جب وہ پرسن جائے گا تو اسے جو ہے وہ سی آر ایڈ سینٹر وہ جو بھی ہے وہ سے لیگل ایڈ ضرور پروائیڈ کریں گے اس کے علاوہ آپ یہ جتنے بھی فارم سے ان میں سب سے ایپورٹنٹ چیز یاد کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس اپلیکیشن فار لائسنس سینٹر کلینیکل ٹرائل سائٹ مطلب کلینیکل ٹرائل سائٹ سینٹر یا سی آر آر لیبارٹری وغیرہ جو بھی بنتی اس کی اپلیکیشن جب بھی دینیو لائسنس کی تو وہ ہمارے پاس فارم ون میں ہوتی ہے اس کے علاوہ فارم ٹو میں اگر ہم دیکھیں تو فارم ٹو میں کیا ہوتا ہے جب بھی اپروول یا ریجسٹریشن لینا کلینیکل ٹرائل کے لیے تو وہ ہوگا فارم ٹو پہ اس کے علاوہ بائیو آویلیبلٹی یا بائیو ایکویلنس سٹیڈی کا جو اپروول ہے یا ریجسٹریشن ہے اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ فارم ٹو اے میں ہے اس کے علاوہ فارم ٹھری کے اکارڈنگ جو ہے اپلیکیشن جو بھی رینیو آف لائسنس کی ہے مطلب رینیو جب بھی کرانا کسی بھی سینٹر بائیو ایکویلنس یا بائیو لیویلیبلٹی سٹیڈی سینٹر فارم فائف پہ لائسنس دیا جاتا ہے کنٹریکٹ ریسرچ آرگنائزیشن یا کلینیکل ٹرائل سائٹ یا لیبارٹری اس کے علاوہ فارم سکس جو ہے وہ اپروول ہے کہ کوئی بھی کلینیکل ٹرائل بائیو لیویلیبلٹی تو وہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں مینشن کر دیں یا مجھے واتس ایپ میسیج ڈراب کر دیں فردر میں ان کے شارٹ نوٹس آپ لوگ کو پروائیڈ کر دوں گا جن میں سارے رولز کے نام اور ان سے ریلیٹڈ جو بھی ہائیلائٹڈ اس طرح کی امپورٹنٹ چیزیں جو میں نے امپورٹنٹ ہائیلائٹ کی ہیں وہ سب میں جو ایک جگہ کمپائل کر کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا بہت شکریہ ویڈیو لیکچر کو دیکھنے کا